موسیقی موسیقی فضل ریمان آپ جو مرزی کر لیں جو آگے طفان آ رہا ہے جو سنامی آ رہی ہے نہ آپ نواز شریف کو بچا سکیں گے نہ اپنے آپ کو بچا سکو گے سارے پنجاب کا ڈیولپنٹ بجٹ بارہ کروڑ پنجاب کے رہنے والے لوگوں کا جو بجٹ ستاون فیصد لاہور پہ خرچ ہوتا ہے اپران خان صاحب نے ہمیشہ کی طرح عدالت سے باہر عدالت لگانے کی کوشش کی اور جس کے وہ عادی ہیں اور انہوں نے ہر طرح سے دو ہزار تیرہ سے لے کر آج کی تاریخ تک ہر طرح سے یہ کوشش کی کہ پاکستان کی ترقی کے جو پروجیکٹ شروع کیے گئے ہیں ان کو روکا جائے آپ نے ساڑھے تین سال پچھلے الزامات اعتجاج اور جھوٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا اگر آپ بھی فیتہ کاٹتے ہمیں بھی خوشی ہوتی کہ کے پی کے کی عوام کو جو ان سے خوشحالی کے وعدے کیے گئے تھے جو ان سے پروجیکٹس کے وعدے کیے گئے تھے آپ بھی فیتہ کاٹتے لیکن آپ فیتہ اس لیے نہیں کاٹ سکتے کیونکہ آپ نے جو بویا ہے آپ وہ کاٹ رہے ہیں یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا یہ آگے نہیں جا سکتا بہتر ہے اے پی سی بلائے نگران حکومت کا فیصلہ کرے الیکشن کرے الیکشن کرے اور دال فیان ہو جائے موسم بدل رہا ہے اور وکیل بدل چکے ہیں لگتا ہے روت بدلنے والی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام فوکس آن نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کے مزمان راجات سحیل ناظرین پانامہ کیا جو ہنگامہ ہے وہ جاری ہے اور اس وقت جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں یہ کیس زیر سمات ہے آج کے حوالے سے جو ڈیویلپمنٹ ہوئی آج کی جو ہیرنگ کے دوران ڈیویلپمنٹ ہوئی میں اپنے ناظرین سے شیئر کر دیتا ہوں کل کے گزشتہ روز کے جلسے کی حوالے سے آپ نے عمران خان صاحب کا جو بھاولپور میں ہوا وہ آپ نے سنے کچھ کلپس انہوں نے جس طرح حکومت وقت پہ تنقید کی مولانہ فضل الرحمن صاحب کے حوالے سے اور موجودہ حکومت کے حوالے سے انہوں نے بات کی وہ تو آپ نے سنی آج جو ہے جو سمات ہے آسف سعید خوصہ صاحب کی سربراہی میں ہوئی پانچ حکومتی بینٹ جو ہے یہ سمات کر رہا ہے پنامہ کیس کی سمات کے دوران تحریک انصاف کے وقیر نعیم بخاری صاحب نے جو ہے وہ آج اپنے دلائل دیے انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کے پاس قطر کے لیے سرمایہ ہی نہیں تھا جسٹس آسف سعید خوصہ صاحب نے ریمارکس دیئے کہ اگر جائدادیں جو ہیں وہ قطری کی ہیں تو پیسے کی منتقلی کا سوال ہی ختم ہو جاتا ہے جسٹس اجاز الحسن صاحب نے اس تفسار کیا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف نے پیسہ باہر بجوایا انہوں نے سوال کیا کہ کاروبار میاں شریف صاحب کا تھا کیا اب ان کے بچوں کی ذمہ داری ہے کہ منی ٹریل جو ہیں وہ دیں نعیم بخاری صاحب نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ مریم نواز وزیراعظم صاحب کے زیرے کفالت ہیں اور مریم نواز کے زیرے کفالت ہونے کو ثابت کرنے کے لیے کافی مواد اس وقت موجود ہے نعیم بخاری صاحب نے کیس کی سماعت کے دوران کہا کہ مریم نواز نے گوشواروں میں قابل ٹیکس آمدن جو ہے وہ صفر ظاہر کی ہے نعیم بخاری صاحب نے یہ بھی کہا کہ مریم نواز نے اپنے بھائی سے بھی کرزا لیا جبکہ نامعلوم ذرائع آمدن جانے بغیر کیس کو آگے لے جانا مشکل ہوگا جسٹس عظمت سعید صاحب نے ریمارکز دیتے ہوئے کہا کہ نامعلوم ذرائع کون سے ہیں وہ مخالف فریق کو بتانے ہوں گے نعیم بخاری صاحب نے کہا کہ مریم نواز نے اپنے والے سے چھاسی کروڑ روپے سے زائد رقم بطور توفہ لی تھی جسٹس اجازالحسن صاحب نے پوچھا کہ کیا مریم نواز صاحبہ کو ملنے والے تحائف کا ذکر ٹیکس گوشواروں میں موجود ہے جسٹس عاصف سعید کوسا صاحب بولے کہ تحائف کے تبادلے کا ثبوت بھی مانگ سکتے ہیں نعیم بخاری صاحب نے کہا کہ جس کی آمدن صفر ہو وہ بیوی کی کفالت کیسے کر سکتا ہے یہ اس وقت جو ذکر کر رہے ہیں وہ کیپٹن سفدر صاحب کے حوالے سے کر رہے ہیں کیپٹن سفدر کا دوہزار تیرہ سے پہلے ٹیکس نمبر ہی نہیں تھا انہوں نے کہا کہ کیپٹن سفدر نے دوہزار دس سے دوہزار تیرہ تک انکم ٹیکس ہی جمع نہیں کرایا جسٹس اجازالحسن نے کہا کہ آمدن اور قابلے ٹیکس آمدن میں فرق ہوتا ہے نعیم بخاری بتائیں نعیم بخاری صاحب نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ مریم نواز صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ ان کا کوئی اپنا ذاتی گھر نہیں ہے جسٹس عظمت نیر صاحب نے ریمارکس میں کہا کہ بخاری صاحب آپ کے مطابق مریم نواز صاحبہ یوٹیلیٹی بلز جمع نہیں کروا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سمات جو ہے وہ کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے عمران خان صاحب نے پنامہ کے حوالے سے جس طرح ذکر کیا کہ حکومت کے اوپر انہیں کافی تنقید کا اظہار کیا گزشتہ روز جو نلسہ عام بھاولپور میں ہوا اس میں خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے تیس سال وہ کرپشن کر کے اتنی محنت کی ہے کہ وہ کرپشن کے ماہر ہو چکے ہیں اور مولانا فضل ریمان صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ وہ نواز شریف کو نہیں بچا سکتے اگر بات کریں پنامہ پیپرز کے حوالے سے تو آج کے پروگرام میں جانیں گے کہ مستقبل میں کیا پریشانی ہوگی پاکستان مسلم ریگنون کو اور اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ عوامی مسئلہ ہے اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس پنامہ پیپرز کے علاوہ جس کو وہ عوامی مسئلہ کہہ رہے ہیں کرپشن کے حوالے سے انوالف کرنے کی کوشش کی جارہی ہے موجودہ حکومت کے سربراہ کو تو کیا حقیقتا اس کے علاوہ کوئی اور ایشو نہیں ہے پاکستان میں دیگر جو مسائل ہیں ان کے حل کرنے کے لیے یا اس کو ہائلائٹ کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں موجودگی جو ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی اس میں وہ کتنے کے ساتھ تک کام کر رہے ہیں کیا پاکستان تحریک انصاف یا اس وقت پاکستان کا مسئلہ کرپشن اور پنامہ پیپرز کے علاوہ کچھ نہیں ہے آج کے پروگرام میں ان تمام چیزوں پر گفتگو کریں اور اس پر بات کرنے کے لیے سٹوڈیو میں موجود ہیں محمد اسز عثمانی صاحب سینئر رانو ماہ پاکستان مسلمی گنون سے تعلق ہے ان کو پروگرام خوشامدید کہتے ہیں منصور احمد شیخ صاحب موجود ہیں وائز پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف سندھ سے تعلق ہے ان کو بھی پروگرام خوشامدید کہتے ہیں سردار نزاکت حسین صاحب موجود ہیں سینئر رانو ماہ پاکستان پیپرز پارٹی سے تعلق ہے اور ناظرین پاکستان پیپرز پارٹی کے حوالے سے بات کریں تو ہم یہ بھی جانیں گے کہ پاکستان پیپرز پارٹی کا سٹانس کیا ہے کہ حقیقتاً کرپشن کے حوالے سے جس طرح حکومت کے خلاف باہر نکلنے اور چار پوائنٹس کے لیے انہوں نے اعلان کیا تھا اب تک اس طرح کی جس طرح انہوں نے آگاہی مہم کا آغاز کیا پاکستان پیپرز پارٹی کے چیئرمن نے بلاو البٹو زرداری صاحب نے وہ بھی اگدم اگدم روک دینی پڑی تو کیا مفامت کی سیاست دوبارہ فروغ پار رہی ہے پاکستان پیپرز پارٹی کی بات کرے تو وہ کس طرف اس وقت کھڑی ہوئی ہے اور کیا الیکشن سے قبل پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپرز پارٹی یا مسلم لیگ نون ہو کرپشن کو ختم کرنے یا اعتصاب کے عمل کو شروع کرنے کے حوالے سے موثر طور پر کوئی اہم پیشرفت کر سکیں گے کہ نہیں یہ بھی آج کے پروگرام میں جانیں گے حضرت عثمانی صاحب سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب نے گزشتہ روز جو ہے سخت تنقید کی جو کہ گزشتہ اگر ہم تین سال کے دور کی بات کریں تین سالے تین سال کے دور کی بات کریں مسلم لیگ نون کے وہ تواتر سے کرپشن کے الزامات ناکام حکومت کے الزامات اور اب جب صحیح پنامہ پیپرز کے حوالے سے بات کی گئی ہے تو عمران خان صاحب واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومت سنجیدہ نہیں ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عملی طور پر پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان تحریک انصاف کے جو بھی خدشات تحفظات ہیں پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے باہر اس کو حل کرنے کی کبھی بھی کوشش کی ہے بسم اللہ الرمان الرحیم مسلم لیگ نون تحریک انصاف نہیں بلکہ ہر کسی کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس میں تقریباً اپنا بھرپور کردہ رضا کرتی ہے آپ نے دیکھا جیسے پانما کیس ہوتھا تو میاں نواز شریف نے انہی وقتوں میں جن وقتوں میں اُڑھا گیا جیس سپریم کورٹ میں آپ کو اگر کوئی شکو جبات ہے آپ سپریم کورٹ جائیں اس کا نروازہ گھڑ گھڑ ہم بھی وہ حاضر ہوں گے ہم بھی پیش ہوں گے اور ہم اپنی تمام دلائل وہاں پیش کریں گے کسی بھی کیس کا فیصلہ کوٹ ہی کر سکتی ہے عوام یہ کوئی تحریک انصاف یا پیپس پارٹی یا مسلم لی قنون نہیں کر سکتی کوئی بھی کیس ہوگا اس کا فیصلہ کوٹ کرے گی تو کوٹ میں جانے کو کہا گیا تحقیقاتی اداروں کے لیے مطلب ان کی موجود کی پھر کیا ہے مطلب آپ تحقیقاتی ادارے جو آپ کے موجود ہیں تحقیقاتی ادارے مانگائی گی اگر کوٹ کہے گی تو تحقیقات ہوگی پاناما یا کرپشن سے ریلیٹڈ کسی چیز میں ادروائی حکومت وقت کے اوپر یہ زیادہ دا نہیں نہیں فیصلے کی بات تو بات میں آتی ہے صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا تحقیقاتی اداروں کا سپریم کورٹ نے کیا جو باہماز لیگ میں بالکل آپ کی بات سنتا ہوں میرے سوال کا صرف جواب دے دیں کہ باہماز لیگ کے حوالے سے کیا سپریم کورٹ نے یہ ڈائریکشنز دی تھی کہ اس کے اوپر جو ہے آپ کاروائی کریں جس کے اوپر وزارت خزانہ نے نوٹسز دے کے اور کاروائی کی کیا وجہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے باہماز لیگ کے اوپر تو ایکشن لیا لیکن پامانا جو ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی سر بات یہ ہے کہ کجھے گھوٹے الزام پہ اگر ہم اپنے ٹائم ضائع کرنے لگیں جھوٹا الزام کیا گھوٹا ہے نا دیکھیں اتنے عرصے میں کیا ثابت کر لیا تین سال ہو گئے تین سالوں میں انہوں نے ٹائم ضائع کرنے کے علاوہ کیا اٹھلیٹ ثابت کی جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کوٹ جائے یہ نہیں ڈا رہے ہیں یہ دیکھ ہم پہلے دن سر اب سن لیے نا دو منٹ جی جی بالکل حسد صاحب آپ کمپلیٹ کر لیں پہلے دن سے کوٹ جانے کو ان کو ہم کہہ رہے ہیں یہ نہیں ڈا رہے ہیں آخر میں جب وہ دھرنا کر رہے ہیں اور آج اسلام آباد گرا دیں گے اور قبضہ کر لیں گے اور یہ کر دیں گے اندر بیٹے جس لگاتے ہیں باہر کارکنوں کو انہوں نے خوار کر دیا آخر میں انہوں نے کوٹ میں جانے کا فیصلہ کر لیا یہی کام پہلے کر لیتے ہیں آپ مجھے بتائیں پی ٹی آئی کون سا ایسا ایک کام کر رہی ہے اچھا ملک کے فائدے کی بات کریں کے پی کے میں انہوں نے کون سی دودھ کی نہرے با دی کون سا یہ یہ جو موٹروے بن رہی ہے یا اور جو ترقی آتی کام ہو رہے ہیں اس پہ یہ بات نہیں کرتے اسملی میں یہ نہیں آتے سر ان کو وہ چارٹ کٹ راستے پہ بھاگ رہیں گے جی پانا ماہ پورے پنجاب کا ترقی آتی بجٹ کا ستاون فیصد جو ہے وہ لاہور پہ خرچ کیا جا رہی ہے عمران خان صاحب میں نہیں کہہ رہا میں سن لیں نا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر پاکستانی آج جو ہے وہ ایک لاکھ بیس ہزار روپے کا مکروز ہے میں وہی تو آپ کو عمران خان کی تو بات ہی نہیں کریں نا ان کا تو کامی الزام لگانا ہے اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے سر اسی لاکھ ووٹ لے کے اب پارلیمنٹ میں تیسری بڑی جماعت موجود اسی لاکھ ووٹوں کی اور آپ بول رہے ہیں آج پوری چوٹھیل میڈیا پہ پوری عوام میں ایک بات ہے یہ بھی الزام ہے یہ کوئی سیری اٹھ بات پہ ٹکتے ہی نہیں ہیں نہیں یہ بھی الزام ہے نہیں آپ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے صرف یہ ابتداہ شروع کی تھی میں جانا چاہ رہا ہوں اسملی میں آکے انہوں نے کون سے پاکستان تعمیر کے بل کی عمائت کی اسملی میں آکے انہوں نے کون سی عوام کے بل کی عمائت کی انہوں نے صرف خیارٹ کٹ راستہ رون رہا ہے کہ کس طرح جا کے وزیراعظم بن گیا ہے نہیں لیکن ایک بات بتا ہے وزیراعظم کے خلاف یا وزیراعظم کے حوالے سے جو اس وقت تحریک چل رہی ہے یا یہ کوششیں کر رہے ہیں یا یہ عدالت میں جا رہے ہیں یا سڑکوں پر آ رہے ہیں یا جلسے جلوس کر رہے ہیں وزیراعظم صاحب کے نا اہلی سے عمران خان صاحب کے وزیراعظم بننے کا کیا تعلقی ہے کیسے ان کو تو نظر آ رہے ہیں کیسے بنیں گے نہیں عملی تو ذرا تھوڑا سار عوام کو سمجھا دیں کہ کیسے بن سکتے ہیں ایک منصور صاحب یہ سمجھ نہیں ہے کہ بہت ضروری ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں شورٹ کٹ کے ذریعے آ سکتے ہیں وزیراعظم کی منصب پہ وہ کس سے آ سکتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ایمپائر کے انگلی اٹھنے والی ہے کہاں سے ان کو اشارے ملنے بھی جاوید آچمی صاحب نے کھلے آرم کیوی پہ بتا دیئے ساری باتیں جوڈیشل مارشل آقا میں نے نہیں بتا ہے جاوید آچمی صاحب نے بتا دیئے سینئر سیاست دانے تو وہ ساری کیجئے پاکستان پیپلز پارٹی سے جو لوگ نکلتے ہیں وہ پاکستان مسلمی قنون کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگاتے ہیں حکیم بلوچ صاحب جو پاکستان مسلم علیق نون چھوڑ کے پاکستان پیپلز پارٹی کا اصحاب بنے وہ پاکستان مسلم علیق نون کے اوپر الزامات لگاتے ہیں ان کا تعلق ہے حکیم بلوچ کا مسئلہ یہ تھا انہوں نے کرنی تھی وہ یہاں کر لی پا رہے تھے وہاں جا کے کھلے ہم کروں میں نے کرپشن کر کے اور کوئی مسئلہ نہیں کرپشن کس طرح کر رہا ہے کہ ہم نے اس کو اختیار کیا دیا تھا آپ کرپشن کیس طرح کر رہے تھا اسکیٹ منسٹر ویدار کرپشن کی اختیار نہیں دیا ہے وہ ہم نہیں دیتے باغی وزارت دیا ہم نے دے سکتے نہیں کرپشن کر رہے تھے وہ کرپشن کے چکر میں تو وہ بے جس میں مل گئے یا وہ کیس داخل کیوں نہیں کیا ایک بھی کیس داخل نہیں کیا کوئی ریفرنس نہیں ڈالا ہے گرفتاری بات کی بات ہے ابھی جاوے دھاچنی کو یہ ٹکیٹ کر دیں گے ایک مند منصور صاحب آپ کو سچ بتا رہا ہوں صاحب آپ یہ بات ایسی کر رہے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف جس کو آپ کہہ رہے کہ ہم اس کو سیریس لیتے ہی نہیں ہیں وہ اسی لاکھ پاکستانیوں کے ووٹ لے کر اس وقت پارلیمنٹ کا حصہ ہے آپ ان پاکستانیوں کے ووٹ کی مجھے جواب نہیں دینے جی جی آپ بتائیں جس ٹیمپے دو ہزار تیرہ کے الیکشن تھے عمران خان نے جو باتیں کی لوگوں نے کہا نہیں آ رہی بڑی صحیح باتیں ہی کر رہا ہے ان کے ساتھ چلو بتا رہا ہوں ان کے ساتھ چلو ان کو ووڈ ملے اور بڑی اچھی تعداد میں ووڈ ملے نگا جب ان کے ہر جگہ یوٹن ہر جگہ جھوٹ ہر جگہ اس چاہے اب ان کے ووڈ بینگ اگر آج آپ الیکشن کرا لینا ان کو بڑا چھوک الیکشن کرانے کا آج کرا لیں ان کی دوانتے دب تو لیں گی اچھا اپی کرا دے نا آپ ہی کرا دے ہم تو نیا جناس کر رہے نا کہاں ملک کی فکر ہے سارا نہیں پھر ملک کی باتیں کر رہے آج الیکشن کراتے ہیں ہمیں ان منصوبوں کی فکر ہے کون سے منصوبے ہمیں الیکشن کی فکر ہے ہمیں اندواز شریف ذاتی ملکیت سے کروا رہا ہے یا ریاست کروا رہی ہے تو پھر ریاست پہ جو ہمیں بانی کرے گا وہ اس کو تحفظ دے گا تو منصوبے مکمل کرنے کا کیا مانا ہے کپک کو تحفظ نہیں دے پائے منصوبے مکمل کرنے کی کیا مانا ہے کیا زیادی گھر مانا ہے کپک میں کیا انہوں نے بتا ہے نا کون سے ایسا تاریخ نوٹ نوٹ کی نیڑے بات ہی نہیں پوچھاور کے الیکشن ان کی ہر جو جو بیسک سرویسز ہے بیسک سرویسز کچھ بھی نہیں بات یہ کہ میں آپ کو حقیقت بات بتا ہوں میرا سوال جو تھا وہ بیسک میں رہ گیا کہ کچھ عرصے تک ایسے کام کر لیں گے اگلے الیکشن میں مجھے میرے سوال کا جواب دے دیں کمیلی طور پر آپ نے پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں کے پانامہ کے بات کی جائے یا کرپشن سے ریلیٹڈ بات کی جائے جس طرح ابھی آپ نے پلی بارگیننگ کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان مسلم اگنون کے سینے رہنمہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب شباز شریف صاحب کو تحفظات تھے انہوں نے کہا کہ یہ پلی بارگیننگ جو ہے وہ غلط ایک طریقہ کار ہے اس پر آپ ایک قانون لانے کی بات کر رہے ہیں آرڈیننس آرہا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھی چیز آپ کر رہے ہیں تحفظات دور کر رہے ہیں جو کامپلیکیشنز یا اگر غلط کوئی چیز تھی اس کے اندر تو آپ ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش ہے عملی طور پر پاناما یا کرپشن کو روکنے کے لیے کون سے ایسے اقدامات کیے گئے جس کو ہم تسلی بکس ہمجھ کے پاکستان میڈیا یہ بات کہنے پہ مجبور ہے اور کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں کرپشن کم ہوئی ہے اچھا مطلب میں نہیں کہہ رہا ہے یہ انٹرنیٹسل میڈیا کہہ رہا ہے اور یہ دنیا پورا پاکستان کہہ رہا ہے آپ ایک کام کریں آپ ایک کام کریں جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں عدالتوں پہ دباؤ ہے پاکستان میں صرف ڈیویلپمنٹ کے شعبے میں آٹھ سو پچھتر عرب روپے کی کرپشن ہوئی ہے ایک سال کے اندر اور یہ آڈیٹر جنرل اور پاکستان کی ریپورٹ ہے میری ریپورٹ نہیں ہے تو یہ سر آپ کے اپنا آزاد نہیں ہے یہ تو کوئی سروے نہیں ہے سر یہ تو سروے نہیں ہے ہر ادارے اگر آزاد بھی ہوتا ہے تو اس طرح کی رپورٹیں نہیں آتی اور بات یہ کہ جو رپورٹ آئی اس کی تحقیقات ہوگی جو اس میں انوال ہوگا اس کو سعدہ دیں گے اچھا وہ پشلی جو رپورٹ آئی ہیں پنجاب میں میٹرو کے حوالے سے اور گرین کوئی بھی ثابت نہیں ہو پاڑی سر آڈیٹر آپ کے کہہ رہے ہیں میں تھوڑی کہہ رہا ہوں اس کے اوپر کیا کاروائی کر کے آپ نے کلتے لوگوں کی رکھتا ہے سزا دیئے پہ لے تو شروع کریں یہ تو حمیشہ تک دیں گے اچھا آپ اگر آپ عمران خان سے بھی حلب دے کہ پوچھیں نہ بولے گا اچھا میں ابھی پاکستان پیپلز پاکستان تحریک انصاف کے لے رہا ہے اچھا مرے پر سوال سنوے ان کو سزا دیں گے آپ پہ تو گھر گھر میں ہر گلی میں چھو رہے نواز چھو رہے نواز چھو رہے یہ تو مناسب ایک چینل پہ بیٹھ کے منارے لگائیں وہ مناسب نہیں ہے اچھا میرا سوال سن لے منصور صاحب میرا سوال سوال یہ پہلے تو ہم نے اٹھایا نہیں جس انٹرنیشنل ایشو پاناما پاناما اور جو ہے نا دنیا دنیا کچھل جگہ پہ نام نہیں ہے نواز شریف اور فیملی کبھی کٹھے ہو جاتے ہیں کبھی ادھار دیتے ہیں کبھی کرزہ دیتے ہیں کبھی امران خان کا اچھ میں نام ہے عظیم خان کا اچھ میں نام ہے ان کے جتے گھڑے سب کے نام ہیں ہم نے کس کے لیے منع کیا ہے حسن صاحب کا اور حسین صاحب کا نام ہے حسن نواز اچھین نواز کا اگر نام ہے اگر اگر تھے مطلب ہے تو وہ اس کے جواب دیں نواز شریف نہیں ہے کیوں جواب دیں اور اگر آپ مردر کریں گے آپ کے بیٹے کو پانچے اندھر نانا دادا ہو گئے ہیں سوال کرنوں اگر آپ دیں اب بڑی مثالیں بڑی حجاب دیں اس وقت حسن صاحب نے بھی بات کی میں نے اپنی ابتدا میں جب انٹرو دے رہا تھا میں نے اس وقت بھی آپ سے بات کی پاکستان میں دیگر بہت سے اہام مسائلیں صاف پینے کا پانی نہیں ہے کرپشن یقینا ایک بڑا مسئلہ ہے لائن آرڈر کا مسئلہ ہے توانائی کے بھران کا مسئلہ ہے بے روزگاری کا مسئلہ ہے مہنگائی کا مسئلہ ہے اگر ہم بات کریں اس وقت جو ہے ناخواندگی کی بات ہے علاج جو ہے وہ صحت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان تمام ایشیوز کو چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف اگر پنامہ کی ایشو کی بات کی جائے جو یقینا کرپشن کا مسئلہ جو ہے وہ یقینا ایک جڑ ضرور ہے تمام مسائل کی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ دیگر ایشیوز کے اوپر کیا پاکستان تحریک انصاف مسائل کو عوام کے ریجسٹر کرنے کے لیے جو پارلیمنٹ ان کو منڈیٹ ملا ہے اس پر بات نہیں کرنی چاہیے اگر کی ہے تو مجھے ضرور بتائیں کہ کون کون سے ایسے ایشیوز ہیں عوام کو بھی پتا چلے کیا پنامہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ ہے یا یہ عوامی مسئلہ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے پروو کیا ہے کیا پی کے میں اور ہم نے ڈیلیور کیا ہے کیا کیا وہ بتا وہ بھی بتا دیں کیا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا معزنہ ہو جائے ہیں دنیا گواہی دے رہی ہے پلیس ہے ایجوکیشن ہے ہیل تھے جو بھی جو ریاست کرپشن کے الزامات تو آپ پہ بھی کیا پی کے اندر لگ رہے ہیں دیکھیں دیکھیں کرپشن کے الزامات جس کو ہو ہم اس کو لٹکائیں گے ٹھیک ہے نا اور یہ یہ مانے گے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے بنیادی کہا کہ یہ اشیوز ہیں دیکھیں بنیاد کمزور ہو تو بلڈنگ پیسے بنے گی پاکستان طریقہ انصاف جو ہے کیا وجہ ہے کہ ذاتی حیثیت سے جو ان کو مسئلہ لگتا ہے وہ ان کو عوامی مسئلہ سمجھتے ہیں آپ بولتے ہیں کہ دھانلی ہوئی یہ عوامی مسئلہ ہے ہم نے دو سال جو ہے عوام کو ہم نے دیکھا ایک سو چوبیس دن ایک سو چوبیس دن ہم نے درنا بھی دیکھے رکھا اس سے پہلے جو ہے مہم بھی چلتی رہی اس کے بعد بھی مہم چلتی رہی آپ نے عوام کو اس کے پیچھے لگا کے رکھا اب جب پنامہ کا اشیو آ گیا تو آپ کے لیے وہ پنامہ کا ریال اشیو بن گیا صحت کا مسئلہ ہے بے روزگاری کا مسئلہ ہے توانائی کے بہران کا مسئلہ ہے مہنگائی کا مسئلہ ہے تعلیم کا مسئلہ ہے آپ یہ سمجھتے ہیں ان تمام اشیوز کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف کو بات نہیں کرنی چاہیے اور اگر کی ہے تو کیا کی ہے دیکھیں جہاں پہ ہماری حکمرانی ہے ہم نے وہاں پہ ڈیلیور کیا ہے اور جہاں پہ ان کی حکمرانی ہے وہ ٹوٹل کرپشن بیس ہے اور یہ جب جڑیں بلڈنگ کی کمزور ہو تو بلڈنگ کیسے کھڑی ہو سکتی ہے میرے سوال کا پھر آپ اس وقت اس وقت پنجاب میں آپ کی کرپشن مجھے بتائیں مجھے سٹیپ آئیس بتاتے جائیں کیا پنجاب میں آپ کی آپ کی اپوزیشن ہے بلکل ہے اچھا کیا آپ کی وفاق میں اپوزیشن ہے بلکل ہے سندھ میں آپ کی اپوزیشن ہے بلکل ہے آپ نے کون سے ایسے ایشیوز جو ہیں عوام کے دیگر مسائل جو ہیں آپ نے ہائی لائٹ کی ان ترکیات کے پیسے کھا جائیں گے تو جو بنیاد ہے جہاں پہ آپ جس سے یہ مسائلے پیدا ہوتے ہیں سلام پرپشن کے خلاف تو نہیں ہے آپ پنامہ کے خلاف ہیں پنامہ آپ وزیراعظم صاحب کے خلاف ہیں پنامہ کیا ہے نہیں آپ وزیراعظم صاحب کے خلاف ہیں مجھے 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 آپ ازام نہ لگا ہے مجھے سارے تو اچھا ایک منصور صاحب ایک منصور صرف دے دیگا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اگر یہ کرپشن کے خلاف ہے تو علیم خان ان کے ساتھ کیوں خلاف کیا ہیں جو پر پنامہ میں ان کا نام تھا نہیں پنامہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پنامہ کرپشن نہیں ہے اس میں تو نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں پھر آپ علیم خان کا ذکر کیوں کر رہے ہیں پنامہ جو ہے اس کے فیصلے عدالتوں میں ہوں گے امران خان نے یہ کہا ہے کہ مجھ سے لے کے میرے پارٹی کا جو بھی کرپشن میں انوال ہے یہ کاروائی کرنا حکومت کا کام ہے علیم خان صاحب کا اگر نام ہے تو پکڑے نہیں تو علیم خان کا نام ہے آپ پکڑے علیم خان آپ کا دوست ہے آپ کیوں نہیں کاروائی کر رہے ہیں آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے آپ نے کے لیے تو اسٹبلش ہو گیا ہے آپ کی ملکیت ہے ٹھیک ہے نا پھر بھی کیا ملکیت ہے یہ فلیٹس کس کی ملکیت ہے ٹھیک ہے نا آپ کہتے ہیں ثبوت لیں ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا ہم اس سے چپ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں دھاندلی کے خلاف آپ کے گھر میں ڈکیتی ہو جائے یہ ماحول ملک میں ہو گیا ہے کہ جی ہم ڈکیتی کے خلاف اس لیے ایف آئی آر نہیں کہتواتے ہیں کہ وہ پیسے بھی نہیں ملیں گے اور الٹا پلیس تنگ کرے گی پرویس خڑک صاحب کے حوالے سے بھی کافی ادراعزاد ہیں تو پرویس خڑک صاحب پیشاور میں لوگ مر رہے تھے اور وہ کنٹینر پر گھڑے ڈانس کر رہے تھے نہیں یہ تو اب بہت پرانی پرویسی تو بہت ساری اور یہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہمیں کرپشن کرنے دے بات کلیر نہیں کر پا رہے خیخ صاحب بھی دل سے ہمارے ساتھ کون سی شیخ صاحب ملسون شیخ صاحب میں شیخ رشید صاحب کا ساتھ اب یہ جو کھالی پلاک آ رہے ہیں یہ عوامی مسئلہ ہے پنامہ پنامہ جو ہے عوامی مسئلہ ہے دیکھئے عوامی مسئلہ کرپشن ہے کرپشن ملک سے ختم ہوگی پنامہ کا کرپشن سے کیا تعلق ہے کرپشن کیا ہے ملک کا پیسہ لوٹ کے آپ یہاں باہر لے جائے آپ ایک بات بتائیں یہ آپ کیسے ابھی نہ تو آپ یہ عدالت میں ثابت کر پا رہے ہیں ابھی اور اس پہ آپ ابھی فیصلہ سنا رہے ہیں اس پہ بیٹھ گئے ہیں آپ پہ اگر آپ کے پاس ایسا کوئی واضح ثبوت ہے تو آپ عدالت میں پیش کرتے ہیں یہ پیسے کہاں سے آئے سر یہ تو آپ نے ثابت کرنا ہے کتری شہزاد لاتے ہیں کبھی مجھے تو ڈر ہے کہ مودی کو نہ لائیں کیونکہ شادی میں تو لائے ہیں اور نہ کہیں لائیں لیکن اگر ایسی کوئی بات تھی تو آپ کو پکڑنا چاہیے آپ الزام لگا رہے ہیں آپ حکومت میں بیٹھے میں مچھلی آپ کے پاس ہیں تحقیقاتی آپ کے ادارے آپ کے پاس ہیں اور آپ الزام لگا کر آپ بول رہے ہیں کیا بریوزمہ ہو جاتے ہیں آپ الزام لگا رہے ہیں تحقیق نہیں ہے اب الزام لگانا ہی ہوا نا آپ کے پاس کوئی سمجھت نہیں ہے تحقیق یہ انہوں نے ریاست کا ملاؤں رہے ہیں شروع جو کاروبانی دوں ریاست کا وہ کہتے ہیں میں کرزی ہو گیا تھا میرے پاس فیسے ختم ہو گئے تو پنامہ کے شو پہ آجائے جہاں پہ ملک کے ساتھ زیادتی ہو جائے یہ آپ فیصلہ کیسے سنا سکتے ہیں سر یہ آپ فیصلہ کیسے سنا سکتے ہیں انہوں نے خود بانا ہے کینہوں نے کہ ہم نے پیسہ لوٹا ہے کیسے کیسے کہیں یہ یہ مانا نا کہ فلیٹ ہیں ہمارے فلیٹ ہونے تھے جو جو الیگیشنز ہیں ٹھیک ہے نا اب گھما کے لانے میں امران خان صاحب کے بھی فلیٹ سے یہ تو مطلب آپ یہ فلیٹس ہونے سے تو کرپشن ثابت نہیں ہوتی ہے امران خان کب حکمران رہے ہیں نہیں اچھا یہ حکمران کے بگر فلیٹ سے تو کرپٹ ہو گئے ہیں نہیں نہیں میری بات مطلب آپ فیصلہ دو نہ سنائے نا منصور صاحب ایک کیس چل رہا ہے نہیں آپ فیصلے سنا رہے نا دیکھیں کیس تو پاکستان کے ہر گلی میں عوام نے سنا دیا ہے کیا کہ یہ کرپٹ حکمران ہیں اور اور جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ لاہور سے نہیں نکل رہے ہیں ٹھیک ہے نا آپ نے خود کہا کہ ستاون فیصد لاہور پہ خرچ ہو نہیں نہیں امران خان صاحب کہہ رہے میں نہیں کہہ رہا کل کے جلسے کہ میں مطلب آپ کو بتا رہا ہوں آپ بھی بلزام لگ گیا آپ بھی بلزام لگ گیا ہم آپ کو جاکیومنٹ دیں گے یہ پیسہ جو خرچ کر رہے ہیں وہ ظاہر کر رہے ہیں جو خرچ کر رہے ہیں تو ہم اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہر پاکستان کرزی ہو گیا آئے امران خان صاحب ہو گئے شاہ محمود قریشی صاحب ہو گئے شیخ رشید صاحب بھی اس وقت آپ کے ساتھ ہیں تو ہم شیخ رشید صاحب کو بھی آپ کے ساتھ ایک تعلق جوڑتے ہوئے بات کرتے ہیں تمہارا اتحادی ہے یہ تمام لوگ سپریم کورٹ کے باہر آ کر جب پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایسے دعوے کر رہے ہوتے ہیں بڑا کر رہے ہوتے ہیں میں دعوے کی بات کروں گا دعوے کر رہے ہوتے ہیں یہ جلسے اگر آپ کر رہے ہیں تو ان جلسوں میں بھی یہ بات کی جاتی ہے کیا وجہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں وہ چیزیں آپ پروائیٹ کرنے میں اس طرح کامیاب نہیں ہو پائے پروائیٹ تو انہوں نے خود کر دیئے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے فلیٹ قطری شہزادے کو کون لائے ہیں ہم لائے ہیں ٹھیک ہے آپ کافی دیر سے گھڑی دیکھ رہے تھے میں نے کہا پہلے موقف آ جائے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آفیو جانا جائے سردار نزاکر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے پاناما کے ایشو پر ایک بل لانے کی حد تک تو چار پوائنٹس میں ضرور آگیا گے رہی عملی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عوامی مسئلہ ہے کیونکہ اس وقت دو فریقین اس وقت موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح پاناما کے اندر فریق نہیں ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوامی مسئلہ ہے یہ اور یہ اگر دیکھا جائے جس طرح 62 اور 63 کی بات کی جارہی ہے اور یہ نہیں کہا جا رہا کہ کرپشن پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ صادق اور امین کی اب بات آ رہی ہے کرپشن کی بات نہیں آ رہی ہے تو اب سپریم کورٹ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر صادق اور امین ہونے کے حوالے سے 62-63 کا اطلاع کیا گیا تو سراج الہک صاحب کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں بچے گا بہت شکریہ سوئل صاحب میں سب سے پہلے جو پارٹیسمنٹ بات کر رہے تھے میرے دوست تھوڑا سا ان کے آورے سے بات کر لوں کہ دیکھیں پرائم نیسٹر پاکستان نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے جو سپیچ کیے اس میں سپریم کورٹ میں ان کے وکیل نے کہا جی کہ وہ ایک پولیٹیکل سپیچ تھی میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا جو سب سپریم ادارہ ہے وہ پارلیمنٹ ہے اس کے اندر کھڑے ہو کے اگر ایک بندہ مطلب پولیٹیکل سپیچ سے مطلب یہ تھا کہ یہ ایسے ہی مزاک تھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے کھڑے ہو کے کہا میرے جو والد مطرم تھے وہ امیر آدمی تھے شعباز شریف نے کہا نہیں میرا والد غریب آدمی تھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پینامہ لیکس کے جو کورٹ میں کیس چلنا ہے وہ تو ایک ظاہرہ سب جوڈیس ایشو ہم اس پر بات نہیں کرنا چاہ رہے لیکن اگر پاکستان کی عدالت اس کو کرنا چاہے تو یہ تو پہلے مان چکے ہیں ان کے بچے الحمدللہ ہمارے سارے فلیٹ ہیں الحمدللہ یہ بھی ہمارا ہے سمہ الحمدللہ یہ بھی ہے میاں نواشی صاحبی جو انہوں نے قوم سے خطاب کیا یا پارلمنٹ کے اندر خطاب کیا یا جتنی ان کی پہلے سٹیٹمنٹس ہیں اس میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ان کی چیزیں اب انہوں نے ثابت کیا کرنا ہے مسلم لیگ نون نے ان کو انہوں نے مانی ٹریل ثابت کرنا ہے کہ یہ کس طرح وہاں پہ گئے پیسے اور کس طرح یہ ساری چیزیں لیے لیکن سپریم کورٹ کے آج کی اگر بات کی جائے آج صرف سعید خوصہ سارے ریمارکز دیئے کہ اگر جائدادیں کتری کی ہیں تو پھر پیسے کی منتقلی کا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا دیکھیں کتری کتری کی تو نہیں کتری کی سا ہے نا تو کتری سے انہوں نے کس ذرائے سے لیے آیا انہوں نے گفٹ کیا ہے آیا انہوں کو کچھ پیمنٹ ملیے پھر پیسے کی منتقلی کی بات نہیں آئی گی مانی ٹریل یا آگے جو سیریس کورٹ ان سے پوچھ رہے ان کے وکیل سے کہ مانی ٹریل بتائیں کہ یہ پیسہ آپ نے بیجا کس طرح انیس سال کا بچہ بیس سال کا بچہ کروڑ پتی ایرپ پتی کیسے بن گیا بیسیکلی سوال یہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتوں کے اوپر ایک سوک بڑے ایک کڑا امتان ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ عمران خان کے آگ میں فیصلہ دیں میرے آپ سے سوال یہ تھا کہ آپ اس کو عوامی مسئلہ سمجھتے ہیں بالکل عوامی مسئلہ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو سب سے سپریم ادار ہے پارلیمنٹ کے ذریعے اس کا ریزولف ہونا چاہیے تھا اور پارلیمنٹ کے آگے پارلیمنٹ کا کیا رول ہو سکتا ہے اور وہ کس طرح اس میں پارلیمنٹ اپنا کردار ادا کرے گی یا وہ اس مسئلہ وہ کس طرح حل کر سکتی ہے اس کا جواب لیں گے ایک چھوٹے سے کمرشب بریک کے بعد یہاں وقت ہوئے ناظرین چھوٹے سے کمرشب بریک کا قیمت جائیں دیکھتے ہیں بزنس پلاس ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے پاناما کا جو ہنگامہ جاری ہے اس پر گفتگو جاری تھی اور سردار نزاکر صاحب نے کہا بریک پہ جانے سے قبل کے پارلیمنٹ کے ذریعے اس مسئلے کو ہونا چاہیے پاکستان پیپس پاریٹی کا موقف یہ ہے پارلیمنٹ کا کردار کیا رہا اس ایشو کو حل کرنے کے حوالے سے یا اتصاب کے عمل کو شروع کرنے کے حوالے سے قانون سازی کی اگر بات کی جائے سینٹ سے اکثریت ہونے کی وجہ سے اپوزیشن جماعت کی انہوں نے بارہ حل ضرور پاناما انکواری بل جو ہے وہ منظور کروا لیا کیا قومی اسمبلی سے بھی وہ منظور کروا پائیں گے اور پارلیمنٹ کیا متفقہ طور پر کوئی بل لانے قانون سازی کرنے یا اتصاب کے عمل کو شروع کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گی جی دیکھیں سویل صاحب ہم ڈیون سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی پاکستان کے ایشوز ہیں بڑے ایشوز ہیں ان کو پارلیمنٹ کی ذریعہ حل ہونا چاہیے نہ کہ ہم جیسے آپ نے خود کہا کہ ہیر مسئلے کے اندر ہم کورٹ میں چلے جائیں اور اس کو کورٹ کی طرف دیکھیں کہ کورٹ اس میں کیا کردار ادا کر رہا ہے جو لیجسلیشن ہے اس کو بہتر سے بہتر ہونا چاہیے اور پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے جو بھی چیزیں ہیں اب تک کیا ہوا ہے دیکھیں اس میں میں آپ کو ایک ایک ایگزمپل دے دیتا ہوں کہ جب وہاں پہ وہ ہوا میمو گیڈ ہوا اس میں بھی ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے اس مسئلے کا اس کے اوپر ڈسکیشن ہونی چاہیے اور یہ ساری چیزیں پارلیمنٹ کے اندر ہونی چاہیے اس وقت میہا نواکشیسہ کالا کورٹ پین کے عدالت میں چلے گئے تھے ہمارے پرائیم نیسٹر کے خلاف ہم یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو جب تک آپ پارلیمنٹ کو جب تک آپ مضبوط نہیں کریں گے پارلیمنٹ کے اندر ساری جماعتوں کو ساری لیڈیشپ کو جواب دینی سمجھیں گے تو اس وقت ہمارے اداروں سے تو پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ وکٹمائز ہوتی رہی ہیں سب سے بڑی پاکستان پیپلز پارٹی اداروں سے وکٹمائز ہوتی رہی ہیں ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ مضبوط ہوگی اب تک کیا کیا پارلیمنٹ کا جو کردار تھا کیا وہ احسن طریقے سے ادا کر سکا دیکھیں ہم اس طرح سے پارلیمنٹ کو آج تک سٹرانگ کر ہی نہیں سکے لیکن وہ ٹیو آر سو کمیٹی نے بنانے تھے پارلیمنٹ نے تو نہیں بنانے تھے ٹیو آر سو کمیٹی نے بنانے تھے پارلیمنٹ نے تو نہیں بنانے تھے ٹیو آر سو کمیٹی نے نہیں بنانے تھے ٹیو آر سیاسی جماعتوں نے دینے تھے اس کے اوپر عمل انہوں تھے مسلم لیگ نون انفارچنیٹلی اپنی مرضی کے ٹیو آر دینا چاہ رہے تھے کیونکہ یہ ہمیشہ پاکستان کے اندر ایسی سیاست کرتے ہیں کہ ساری چیزوں کو ساتھ ملا کے کھیلتے ہیں یہ چاہ رہے تھے پنامہ انکواری بل کی بات کی جائے سردار نزاکہ صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قومی اسمبلی سے بھی آپ پاس کرا لیں گے زائدہمی صاحب اور اتزاد ایسن صاحب کے درمیان کافی زیادہ جو ہے ہم نے دیکھا کہ ڈیفرنسز رہے اس ایشو کو لے کے اپوزیشن ضرور سرونگ ہے اس وقت سینیٹ میں لیکن قومی اسمبلی سے وہ پاس کروا پائے گی دیکھیں اگر ان کی نیت درست ہے مسلم لیگنوں کی یہ حوالے نہ دینا آپ کو عملی طور پر کیا نظر آتی ہے ہم پیش کریں گے نا ہم پیش کریں گے دو تہای اکسریت ان کو حاصل آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پھر بھی پاس کرا لیں بھائی مسلم لی نون کا بہت پریکٹیکل بات کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہماری ریسپنسیبیلیٹی ہے آپ بل پیش کر دیں گے پارلیمنٹ میں لے جائیں پارلیمنٹ کے کردار کے اوپر آپ بات کر رہیں پارلیمنٹ کو سپریم دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر جو ڈیموکریٹک سسٹم چل رہا ہے اس کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کے اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو یہ بل دونوں جماعتوں کو بھی اس کی سپورٹ کرنی ہے کیونکہ آپ لے کے آئیں سپریم وہ پارلیمنٹ کا کیونکہ آپ لے کے آئیں نہیں نہیں ہم لے کے نہیں آئیں اتفاق نہیں کر دی پاکستان مسلم لیگ نون آپ کے اس بل سے میں کہتا ہوں کہ اتفاق کرنا چاہیے تو آپ کی ڈیمانڈ کے اوپر تو وہ اتفاق نہیں کر سکتی جب آپ اپنی داڑی پکڑ کے کسی کے آت میں دے دیں گے ہم یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ ایک سپریم ادار ہے پاکستان پھر آپ صدقوں پر آ کر نواز شریف کے حوالے سے اور موجودہ حکومت کے حوالے سے احتجاج کرنے اور دمہ دم مسکل اندر کرنے کی کوئی بات کرنے ہیں پارلیمنٹ موجود ہے پارلیمنٹ میں چاروں ایشور کو اوپر لے کیا ہے آپ کیوں ادھر جا کے پروٹریس کریں پاکستان دھریکین صاحب بھی وہی کر رہی ہے پاکستان دھریکین صاحب بھی وہی کر رہی ہے دیکھیں سن لنس پارٹی پاناما پہ کیوں نہیں یہ بھی تو مجھے بتا ہے ہم یہ دیکھیں اگر آپ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں میں پھر بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ اس وقت ہیرنگ کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے ہیں ان کا خیال یہ ہے سر میں سوال کر رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کی موجودگی میں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کائے کورٹ اچھا یہ جو الزامات لگا جا رہے ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے اوپر مفامت کی سیاست پر مفامت کی پالیسی موتنوں بیندزیر بھٹو شہید کی پالیسی ہم پاکستان میں ساری سیاسی جماعتوں کو سمیت عمران خان صاحب کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں تمام ایشیوز کے اوپر آپ مفامت کریں گے ہم یہ کہتے ہیں کہ میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کوٹ کا جب نام آتا ہے تو آپ ایک دم سے سوال روک دے میری بات روک دیتے ہیں سر سن لے نا پھر میں آپ کو جواب بھی دے رہا ہوں نا اگر سپریم کورٹ مفامت اس پر حسن کی ہے آپ لوگ نہ پتہ کیا ہوگا میں اب اس وقت کیوں بات یہ روک رہا ہوں وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ یہاں سے نکل جائیں گے میرے بھائی میں ایسی کوئی بات نہیں کرنے جا رہا مجھے ساری چیزوں کا پتہ ہے کیا کریں مفامت نہیں چاہیے ملک کی تباہی پہ مفامت نہیں ہونی چاہیے مفامت ملک کی بہتری کے لیے ہونی چاہیے پی ٹی آئی کے دوست شیخ صاحب میرے بڑے سینئر ہیں ان سے میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں جو پاک سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے وہ ان دونوں جماعتوں کو تسلیم ہوگا لیکن اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ میاں نوازشری صاحب جو ماضی کا ٹریک رکارڈ ہے ہماری عدالتوں کا جو وہ فیصلہ کرتی ہے کہ میاں نوازشری صاحب کو بائزت بری کیا جاتا ہے بائزت بری کیا جاتا ہے تو یہ کہاں جائیں گے ہم نے کہا ہے سن لینا جواب سن لینا پھر نزاکہ صاحب جواب سن لیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم فیصلہ دانلی کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب نے واضح طور پر بولا تھا کہ کمیشن کا جو بھی فیصلہ آئے گا ہم اس کو منوان جو ہے قبول کریں گے اور ان کے خلاف فیصلہ آیا انہوں نے یہ کہا کہ مجھے تحفظات ہے لیکن میں اس کو مانتا ہوں اور آرے بڑھے میرے خلال میں اس میں بات نہیں کرتی میرے بھائی پہنما ایک حقیقت ہے چوری کا پیسہ گیا ہوا ہے اس کو اگر ہماری عدالتیں ویلیڈیٹ کرتی ہیں تو ہم ان دوستوں سے سوال کرتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کو سپریم نہیں کرنا چاہتے نہیں مانتے پاکستان کی پارلیمنٹ کے اوپر اعتماد دیں نہیں تو آپ نے بھی عملی طور پر تو کچھ نہیں کیا نا پارلیمنٹ کے ذریعے آپ نے کیا کر لیا میں کہتا ہوں کہ آپ ایک بل لانے کے سوپریم کورٹ کے بجائے یہ پارلیمنٹ کو سٹرنٹھن کرتے ہیں پارلیمنٹ کو سٹرنٹھن کرتے ہیں آپ دونوں مل کے بھی اس کے اوپر ایشو نہیں کرتے ہیں حکومت کے خلاف جو امار اسامہ جب اسامہ کو یہاں پہ مارا گیا تو ہمارے پرائم میسٹر ہمارا پرائم میسٹر کہاں جواب دے ہوا سوپریم کورٹ میں ہوا یا پارلیمنٹ کے اندر ہوا پارلیمنٹ کے اندر ہوا اپٹر بات کمیشن کی ریپورٹ تو آپ نے آج سکے کیوں نہیں ایشو ہے آپ نے کمیشن کی ایک بنائی اور ریپورٹ جو ہے اس پر جس پر تابعوزاد پرائم میسٹر کی بات کر رہا کمیشن آپ بناتے ہیں تو ان کو پاوند کریں سر بات اس کی ریپورٹ آئے ہم یہ سمیتے ہیں کہ ہم یہ سمیتے ہیں کہ اگر میان ناشی صاحب ایک صاحب اٹھا تو وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہوتا تو وہ سب سے بیٹر ہوتا مجھے ایک چیز بتا دیجئے گا سر مجھے ایک منٹ دے دیں منصور صاحب ایک منٹ دے دیں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں پارلیمنٹ سے ہم مہنگائی کو روکنے میں کامیاب ہو چکے مجھے سٹیپ آئیز بتائیے گا کیا پارلیمنٹ کے ذریعے کوئی قانون سازی کر کے ہم اعتصاب کا عمل شروع کر کے ہم قرار واقع سزا لوگوں کو دے سکے کیا ہم امن و امان کی صورتحال جو کہ عملی طور پر دیگر تمام ایشیوز کو آپ نے ہائیلائٹڈ کر کے آل پارٹیز کانفرنس کر کے نیشنل ایکشن پلان بنا کر یا آپ نے آپریشن ضربے عزب ہو یا ٹارگیٹڈ آپریشن جو کہ آپ نے پارلیمنٹ سے منظور نہیں کروایا کیا آپ نے امن و امان کی صورتحال پارلیمنٹ کے ذریعے کیا اس کو بہتر کر لی کیا آپ نے بے روزگاری کو کنٹرول کر لیا کیا آپ نے تبانائی کے بہران کو پارلیمنٹ کے ذریعے کنٹرول کر لیا کیا قانون سازی کر کر صحت اور تعلیم کا مسئلہ حل کر دیا آپ نے ان ساڑھے چار سالوں میں تمام پارٹیز اس وقت تینوں موجود ہیں عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے پارلیمنٹ کا کیا کردار آپ نے اس کا حل کروایا سب سے پہلی بات تھی ہے کہ پارلیمنٹ کو آئی تک پارلیمنٹ کی اداری انہیں سٹرنٹن نہیں انہیں دیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ادارے ہیں وہ زیادہ سٹرنگ پارلیمنٹ میں بلکل کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اسٹری ہے نا اسٹری ہے پارلیمنٹ کے اوپر پارلیمنٹ کے پاکستان کے پھر آپ اس پارلیمنٹ کا حصہ کیوں ہیں اور آپ کیوں پر مجبور کر رہے ہیں پاکستان تحریکہ انصاف کو کیا آپ اپنے ساتھ کھڑیں باگ تو نہیں سکتے نا چھوڑ کے کوئی باگ تو نہیں سکتے اس کو سٹرنٹن کریں گے کس طرح ایک جمہوری گورنمنٹ نے دوسری جمہوری گورنمنٹ کو وہ تو مفامت کی سیاست پہ نا آپ نے وہ آپ کی پہلے فرینلی اپوزیشن کا کردار ادا کرتی پاکستان مسلمی دون آج آپ کر رہے ہیں آپ دیموکریٹک سسٹرن کو آپ پارلیمنٹ کو سٹرنٹن کریں یہ پاکستان کے سارے مسائل آگے وہ کیسے حال ہوں گے کیسے حال ہوں گے اگر آپ آپ لوگ ہر چندرہ دن کے بعد غیر جمہوری قوتوں کو دعوت دیں گے وہ کونزی ہے تو بھائی جعوید آشمی کہہ رہے ہیں کہ یہ اشارہ کر رہے تھے کہ جی وہ ہماری ہمارے ججیز ہماری سپورٹ کریں گے ہماری پاکستان آرمی ہماری سپورٹ کریں گے نہیں لیکن اس طرح کے الزامات تو بہت اور بھی لگائے گا ہے الزامات کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ جمہوری ایک جمہوری ایک دیموکریٹک سسٹم یہی ایسے الزامات غلفگار مرزا صاحب بھی بہت لگاتے ہیں اب اگر آپ جعوید آشمی صاحب کے اعتراضات کو آپ اٹھا رہے ہیں تو پھر غلفگار مرزا صاحب کی باتوں کو بھی آمانے آج بھی ہم عمران خان صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر آئیں کوچ ہے آصف علی زرداری صاحب بھی پارلیمنٹ کے اندر جا رہے ہیں بلاول بٹو صاحب بھی پارلیمنٹ کے اندر جا رہے ہیں یہ پارلیمنٹ کا ادارہ مضبوط ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا پاکستان مضبوط ہوگا تو پاکستان کے جتنے مسائلیں وہ آل لوں گے اگر پارلیمنٹ کوئی بھی ہو اس میں عمران خان اگر پارلیمنٹ کوئی بھی ہو اچھا چھے صاحب بتائیں کہ پاکستان کی عدالتوں سے اگر پارلیمنٹ مقامل نہیں ہے میں سوال کر لیتا ہوں منصور صاحب میں سوال کرنے دیں میں کر لیتا ہوں عثمانی صاحب آپ یہ سمجھتے فرس کریں میری کوئی جائداد ہے کوئی بھی پروپٹی میں بناتا ہوں اور کوئی بھی شخص اگر مجھ پہ الزام لگاتا ہے کہ آپ نے ناجائز پیسے سے وہ پروپٹی جو ہے بنائی ہے اور مجھے یہ ثابت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور اگر وہ الزامات جو ہیں وہ بے بنیاد ہیں جس طرح آپ اس کو ہمیشہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوز کرتے ہیں کہ جو الزامات ہیں اس میں صداقت نہیں ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم یہ بتانے میں ابھی تک کاثر ہیں کہ یہ طریقے کار کون سا تھا جس کے ذریعے ہم نے پیسے منتقل کیے وہ سورس آف منی کس طرح تھی یہ کب خریدے گئے اور یہ تمام جو ثبوت اس کے دستاویزاتی ثبوت ہیں وہ پیش کرنے میں عوام کے سامنے کیونکہ آپ جواب دے تو کیونکہ عوام کی عدالت میں ہے آپ کو عوام نے الیکٹ کیا ہے یہ احترازات بھی عوامی لوگوں کی جانب سے لگائے جا رہے ہیں تو یہ آپ پیش کرنے میں کیوں ابھی تک ناکام ہیں اگر آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں ان تمام چیزوں کے تو اب یہ عوام کو پیش کر کے نہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ پاکستان تحریک انصاف کے سامنے پیش کریں پاکستان کے عوام کے سامنے پیش کریں اور وہ خود فیصلہ کریں پہلے تو آپ نے کہا نا الزام دیکھا جاتا ہے الزام لگا کون رہا ہے اب ایک شخص کا کامی الزام لگانا ہے جھوڑ بولنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی تو سیم وہی بات کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی مٹالبہ غلط ہے میرے سوال کا بھی جواب دینا مجھے میرے سوال کا بھی جواب دیتے یا پاکستان پیپلز پارٹی کیا یہ مطالبہ وہ بھی غلط ہے ہمارے امران خان صاحب کی حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بیپس مارٹی بھی مطالبہ کر رہے ہیں امران خان صاحب کی حوالے سے بات کرو دوسری بات کو چھوڑے امران خان صاحب کو ہم ثبوت دیں ابھی چل رہا ہے کوٹ میں کیس کوٹ میں ہم نے سارے راکومنٹ جمع کراتی ہو جب کوٹ کا فیصلہ آئے گا تو فیصلہ عوام کے لیے ثبوت ثابت ہوگا اور وہ ان کے لیے بھی بہت بڑا جواب ثابت ہوگا مگر میں آپ کو بتا دوں اس کے بعد یہ ایک نیا پھلندہ لے کے دستاویزادی ثبوت ہے یہ تو بڑے کانفیڈنٹ ایک کوٹ سے ہمارے الزامات کو چھوڑے ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے کہ جی آپ کے پاس وسائل کیا ہیں ذرائع معائش کیا ہیں اور آپ کے پاس خرچات اخراجات کیا ہیں یہاں پہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کلارک جو کلیرک کی نوکری سے کریئر اسٹارٹ کرتا ہے جو کلیرک کی نوکری سے کریئر اسٹارٹ کرتا ہے وہ بلینئر ہوتا ہے یہ یہ بدقسمتی ہے ذرائع ذرائع معائش کیا ہے آپ کا آپ کے وسائل کیا ہے آپ کی خرچات کیا ہے آپ ستا ستا کر چکی ہے اب ان کو یہ ثابت کرنا ہے دنیا میں یہ ہوا ہے اگر پاکستان کی محترم عدالتیں جو ہیں محتبر عدالتیں یہ فیصلہ کرنا چاہتی ہیں تو ان سے جو ان کے بیانات ہیں ڈے ون سے جو میریم نواشی صاحبہ کا بیان ہے شروع دن سے کے میری کوئی جادہ نہیں ہے پھر اگر وہ میاں نواشی صاحب کی پارلیمنٹ کی میاں نواشی صاحب کا قوم سے خطاب میاں نواشی صاحب کے جو بیٹے انہوں نے آکے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ سمہ الحمدللہ یہ سارا کچھ ہمارا ہے یہ ساری چیزیں اگر اس کے بعد بھی پاکستان کی عدالتوں کو پروف چاہیے تو یہ یہ پروف میاں نواشی صاحب دے سکتے ہیں ایک آسان ہے ان کی سیملی دے سکتی ہے دیکھیں میں کوئی کسی کے اوپر میں بڑی سنجیدہ بات کر رہا ہوں میں سنجیدہ بات کر رہا ہوں میں سنجیدہ بات کر رہا ہوں اور یہی پاکستان کے اندر یہ پاکستان پیپل پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی پاکستان پیپل پارٹی کا پرائم نیسٹر ہوتا تو وہ آج جیل میں ہوتا اسے اگر ان کے کارنا میں ایسے ہوتے تو ہوتا نہیں ہوتا ہمارا پرائم نیسٹر ہوتا آپ کا پرائم نیسٹر ایک منٹ دیتے ہیں نزاکت صاحب ایک منٹ دیتے ہیں نزاکت صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا اعتصاب کی بات اگر کی جائے یا جواب دہی کی بات کی جائے تو وزیر اعظم صرف جواب دے ہیں باقی جو لوگ ہیں وہ بریرزم آئے ان تمام چیزوں سے سارے پورے پاکستان کے جتنے چاہے پارلیمنٹ کے پارلیمنٹ جوڈیشری ہے ججیز ہیں جنرل ہیں سب پاکستان کے اندر جواب دے انہوں چاہیے کاروباری شخصیات ہیں سب کو پاکستان دیکھیں سنجیدہ بات یہ سن لیں نا میری سوال بھی سنیں نا پھر کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا پنامہ انکواری بل کے حوالے سے اگر بات کی جائے جو اعتزاز حسن صاحب نے جمع کر آیا جس پر زائد حمیز صاحب کو اعتراضات ہیں اس میں وزیراعظم صاحب کوئی کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے دیکھیں ظاہر ہے وہ اہڈ آفتی سٹیٹ ہیں ان کو سب سے پہلے سب سے پہلے سے انہی سے شکل ہونا چاہی گی اگر اس میں اگر اس میں اگر سن لینا چھیک سا ایک منٹ بعد کمپلیٹ کرنے دیں اگر ہمارا پرائم نیسٹر چھے سیکنڈ کی سزا پہ یا دو سیکنڈ کی سزا پہ گھر جا سکتا ہے پرائم نیسٹر گلانی صاحب اگر جا سکتے تو میاں نواشی صاحب کے اوپر کیوں نہیں حساب شروع ہو سکتا بھائی کو وہ کچھ دودھ کے دلے میں نہیں چور تو بھائی نواشی سے بڑا چور کون ہے آپ کیسے بات کر رہے ہیں بھائی آپ کے نواشی صاحب پورا پاکستان چیخ رہا ہے پورا پاکستان چیخ رہا ہے بھائی پیپلس پارٹی نہیں چیخ رہی ہے نہیں پیپلس پارٹی نہیں کر رہی ہے مجھتے ماننے والا رہے ہیں Sonic said P Award سکول سازانوں بھی کچھ سپونی مانند لگانہ میں گھر لیکن شریک چیرمن نے کچھ بھی نہیں بولا شریک چیرمن نے پھارے میں بھی نہیں بولا لیکن حرم نے بھائی Markt کے بھائی، ہم شریک چیرمن نےانویا، اپنی بات تھی اور چی اپنی بات تھی كانت نہیں rep ambitions مجھے اب بھائی ماں کوئی compare نہیں کر رہےی ہیں مل eje، بلğl فٹو زرداری صاحب ان کی پونٹ ایو temperatures انہوں الگ الگ ہے پاکستان پیپل پارٹی کے دونوں اس طرح ہے ہم تو اس ملک کے اندر رہتے ہیں جس کے وزیر اخزانہ نے عدالت کے سامنے ایفی ڈیوڈ دیا کہ میں میاں نواشی سے کے لیے منی لنڈرنگ کیا اس وقت بھی پاکستان کے ادارے سو رہے تھے آج بھی پاکستان کے ادارے سو رہے ہیں اچھا ایک بات بتا دیں زاکر صاحب مطلب یہ اس سے تعلق نہیں ہے آپ اس جو ایفیڈ ایفیڈ ہے اس کو بہت مانتے ہیں پانچ سال صاحب کا آپ کی حکومت رہی ہے آپ نے کاروائی کر کے ان کو کوئی نہیں گریفتار کیا ہم تو ہم مفاہمت سے گریفتار کرتے ہیں مفاہمت کیا گریفتار کرتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ایفیڈ ایفیڈ لکھاوا ہے نہیں ہے آپ کو ثبوت ملاوا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اخلاقی میار بھی کوئی چیز ہوتی ہے اچھا اخلاقی میار ہوتی ہے نہیں ہم قانونی وہ تو باعزت دیکھیں وہ تو ڈکٹیٹر سے مائدہ کر کے سعودی عرب چلے گی میں تو کچھ اور موچھ رہوں آپ ایک چیز کا حوالہ دے رہے آپ اپسن میری سن لینا تیارہ کہ اس میں میاں نواشی سب کو سزا ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی آپ بتائیں نا وہ سزا کہاں گئی ایک الیکٹیڈ پرائیم نیسٹر کو آپ فانسی دے دیتے ہیں دوسرے کو مائدہ کر کے سعودی عرب بیج دیتے ہیں یہ جب تک مائدہ کری نہیں سکتا ہم نے مائدہ کیا ہی نہیں ہے وہ تو میڈیا پر ڈاکومنٹس آگئے تھے ہم نے پڑھے لکھے آدمی کون سا سر مائدہ والا مائدہ تو جاتی نہیں تھی نا مائدہ تو جاتی نہیں تھی دو ملکوں کا مائدہ ہوگا اچھا پنامہ کا درجنوب مملہ ہے کہ اعتصاب کی اگر بات کی جائے کیا حقیقتاً عوام کبھی اس کا حل یا اعتصاب کا عمل شروع ہوتا وہ دیکھ سکے گی آپ کی دور حکومت میں سر ہم نے تو سپریل کوب کے سر آپ جب سے نا مجھے ایک منٹے دے اسمانی صاحب ایک بات بتا دے آپ نے سپریل کوبہ کرا دیئے آلماست باون منٹ کا پروگرام کے اندر آپ ایک ہی بات کر رہے آپ سوال کا جواب نہیں دے رہے آپ سب کی کوئی کیا ہے کہ پانامہ کا حالی ہے کہ نواتل کو فازی پہ چڑھا دو آپ مجھے بتا کم دے لوگ جو ہم نے کرپشن کی ہے وہ پاکستار کی تاریخ میں کبھی نہیں دے گئے یہ خود یہ کرے اب کیا ہو رہا ہے پہلے کپی سینٹر تو سین گورنمنٹ یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں سین گورنمنٹ جو کام کر رہی ہے اس کا کریڈٹ بھی حکومت نہیں کر رہی ہے انہوں نے سوسائیٹی کو ایساب بنا دیا ہے انہوں نے سوسائیٹی کو نواز خریف بلکل اچھا چلے میرے حسن صاحب جواب کچھ اور دے گئے اچھا مجھے بتا دے مجھے جواب تیسے وائند اپ کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے آپ یہ سپرے اس کا حل لکھ لے گا اعتصاب کا عمل شروع ہوگا پی ٹی آئی کی بات کو پاکستانی قوم یقین نہیں رہی ہے یہ جانے والے اعتصاب کا عمل شروع ہوگا یہ جانے والے ان کے ہوتے ہوئے نہیں ہوگا میں بالکل کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پاکستان کے اندر اعتصاب کا عمل ہوگا اور میاں نوازی صاحب انشاءاللہ جیل میں ہوں گے پاکستان پیپلس پرٹی کے چیئرمنن پاکستان کے پرائیم نسٹری ہوں گے آسے زرداری صاحب اس ملک کے پریزیڈنٹ ہوں گے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اعتصاب کے پرائیم نسٹری ہوں گے ہمارا تو اتصاب ہو چکا ہے آپ سے کیا مانگ رہے ہیں یہ ایک 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 اے ثابت نہیں کر سکتا یہ ایک اے ثابت نہیں کر سکتا یہ ایک اے ثابت نہیں کر سکتا یہ پھر پاکستان تحریک انصاب کے ووٹ پر ڈاکا ڈالا جائے گا کون ڈالے گا جو کہہ رہے ہیں آپ نے سنا اسٹیٹ کہ آسے زرداری صاحب صدر پاکستان ہوں گے پیپل سٹارٹی کے تو وہ صدر ہو گے دو ادار اکھار میں پھر پروڈرام کر لینا دو ادار اکھار میں پھر پروڈرام کر لینا دو ادار اکھار میں پھر پروڈرام کر لینا ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے محضبان رہ حسول کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی